بالی ورڈ کنگ شارو خان کے بیٹے اریان خان کی درخواست زمانت مسترد کر دی گئی ہے ممبائی کی مقامی عدالت نے منشاعت برانگی کیس میں اریان خان اور دیگر دو افراد کی زمانت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں اریان خان کی نارکو ٹیکس کنٹرول بیورو ان سی بی کی تحویل آج ختم ہو رہی ہے جس کے پیش نظر اریان خان و دیگر نے ممبائی کے عدالت میں زمانت کی درخواست جمع کرائی تھی عدالت نے اریان خان اور دیگر افراد کی منشاعت برانگی کیس میں زمانت کی درخواست مسترد کر دی جس پر سینئر وکیل ستیش مانے شندے نے کہا ہے کہ وہ اریان خان کی زمانت کے لیے ایک اور درخواست دیں گے ان سی بی نے گزشتہ اتوار کو کروز شیط پر ایک پارٹی کے دوران چھاپا مار کر اریان سمید اٹھارہ افراد کو عراسط میں لیا تھا ان سی بی کا دعویٰ ہے کہ چھاپے کے دوران تیرہ گرام کوکین ایکیس گرام چرس ایم ڈی اے کی بائیس گولیاں ایم ڈی پانچ گرام اور ایک لاکھ تیتیس ہزار روپے کی نقد رکم تیویل میں لی گیا ہے اریان خان جو آج کل ممبائی کے ارثر روڈ جیل میں کہہ دیں اس کے وکیل نے ان سی بی کے دعویٰ کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے موقع کے قبضے سے کوئی منشاعت برامد نہیں ہوئی بارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اریان خان اور دیگر سات ملزمان کا سماعت سے قبل میڈیکل ٹیسٹ بھی کرایا گیا تھا ریپورٹس کے مطابق اریان خان کی درخواست پر زمانت پر سماعت کا آغاز مکرہ وقت سے ڈیڑھ گھنٹے کی تاخیر سے بارہ بج کر تیس منٹ پر ہوا عدالت کی جانب سے دو پار کھانا کے لیے سماعت کو درمیان میں روک دیا گیا تھا جس کے بعد کیس کی دوبارہ سماعت تقریباً تین بجے ہوئی دوران سماعت اریان خان کے وقیل نے عدالت کے سامنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اریان کو آزاد کرنے کا اختیار عدالت کے پاس ہے یہ سب مقامی لڑکے ہیں برائے میربانی زمانت دیں اسے قبل جمعہ رات کو اریان خان اور اس کے کیس کے دیگر سات ملزمان کو ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن میجسٹرز نے ان سی بی کی مزید تفشیش کی درخواست مسترد کرتے ہوئے چودہ روزہ جو ڈیشنل ریمان پر جیل بھی گیا تھا بارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق اریان خان پر ان سی بی نے منشاد کے استعمال کا الزام لگایا تھا جس سے پہلے شارو خان کے سہبزادے نے انکار کیا تھا بعد ذہن اس کا اطراف بھی کر لیا تھا ان سی بی کے چھاپے میں پکڑے گئے افراد میں اریان خان کے قریبی دوست ایاز مرچند نوپور سریکہ اسمیت سنگھ موک جسوال وکران چھوکر اور گمپد چوپڑا و دیگر شامل ہے موسیقی